اگر آپ ایک ریٹیلر ہیں یا پروفیسنل ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کام کی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جسے اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا اور اپنی بزنس میں امپلیمنٹ کر لیا تو مان کر چلیے آپ کی سیلس ڈبل نہیں ہوگی بلکہ سیدھا دس گنا ہوگی اگر اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لوگے تو آپ اس چیز کو سمجھ باؤگے کیونکہ آپ ایسی کیا گلتی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے کھالی آت واپس چلا جاتا ہے اور آپ کو ایسا کیا کرنا ہے تاکہ وہ کسٹمر آپ سے جو ہے پروڈکٹ کھریدے بینا نہ جائے آپ کی سرویس لیے بینا نہ جائے تو ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے یا آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دیکھئے سبسکرائب پہلے تو آپ کو اپنے دماغ میں ایک بات بیٹھا لینی ہے کہ آپ کو اپنا پروڈکٹ بیچنے کی کوسیس نہیں کرنی ہے آپ کو اپنی سرویس بیچنے کی کوسیس نہیں کرنی ہے یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی لیکن دیکھئے دھیان سے سمجھنا آپ کو اپنا پروڈکٹ بیچنے کی کوسیس نہیں کرنی آپ کے پروڈکٹ کی کیا خاصیت ہے اس میں کیا فیچر ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ کو صرف ایک چیز کی بات کرنی ہے کہ بھئی آپ کے پروڈکٹ سے کسٹمر کو کیا فائدہ ہوگا بس اس کی بات کرنی ہے اب دیکھئے جیسے میں آپ کو کچھ اگزامپل دیتا ہوں مالیز یہ کہ آپ ایک ریٹیلر ہیں اور آپ کی کپڑوں کی دکان ہیں کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بھئی مجھے ٹی شیٹ چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دیکھئے اس کا بجٹ پتہ کریے کہ اس کا بجٹ کتنا ہے مان لو کہ اس کا بجٹ ہے دو سو تین سو کا اور اسے آپ نے آٹھ سو موسو والی ٹی شیٹ دکھا دی تو وہ پرائز سنتے ہی واپس چلا جائے اگر اس کا بجٹ ہے آٹھ سو نو سو کا لیکن اسے آپ نے دو سو تین سو والی ٹی شیٹ دکھا دی تو بھی وہ نہیں لے گا کیونکہ اسے پوالیٹی والی ٹی شیٹ چاہیے لوکل mee چاہیے تو آپ کو یہ پتہ کرنا بڑا zaرور ہے Fifty América بجٹ کیا ہے اس کے بعد اسے شرک کے سے کس purpose کے لیے کس طرح کی ٹی شٹ چاہیے کیا اس کوجم کے حساب کی ٹی شٹ چاہیے کیا اس کو ڈیلی ہو Greece کے لیے چاہیے کیا اس کو party کا حسابigs چاہیے تو آپ کو یہ بھی پتہ چاہیے کرنا ہے کہ اس کو ٹی شٹ کس طرح کی چاہیے جب آپ کو دو چیزے پتا جائے گی کہ اس کا بجٹ کتنا ہے اور اس کو کس طرح کا پروڈک چاہیے اس کی نیڈ پتا چل جائے گی تب آپ کو بالکل اسی طرح کی ٹی شٹ اس کے سامنے رکھنی ہے جو اس کے نیڈ کے حساب سے جو ہے فٹ بیٹتی ہو ایک کام ہو گیا لیکن اب کھیل یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے بلکہ کھیل تو اب شروع ہوا ہے اب دیکھئے وہ کشٹمر جو ہے کمپیوز ہے کہ بھئیہ کونسی ٹی شٹ خریدوں یہ والی خریدوں یہ والی خریدوں جب کوئی آدمی کمپیوز ہوتا ہے تو اسے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہیلپ کر سکے وہ خود ڈیشائیڈ نہیں کر پا رہا تب ہی تو وہ کمپیوز ہے تو یہاں پر آپ کو ایک سیلسمن کی طرح یا کسی دکاندار کی طرح بھیہیو نہیں کرنا بلکہ ایک فرینڈ کی طرح بھیہیو کرنا ہے آپ کو اس کی ہیلپ کرنی ہے یہ ڈیشائیڈ کرنے میں کہ اس کے لیے کونسی ٹی شٹ صحیح رہے گی تو آپ اسے سجیسٹ کریے کہ آپ کے لیے یہ والی ٹی شٹ صحیح رہے گی اب آپ نے اس سے بول تو دیا کہ یہ والی ٹی شٹ صحیح رہے گی لیکن کیوں صحیح رہے گی کیسے صحیح رہے گی اب اسے بھی جرہ طریقے سے آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو اس ٹی شٹ کی تاریف نہیں کرنی ہے اس کی خاصیتیں نہیں بتانی ہے بلکہ اس ٹی شٹ سے جو ہے کسٹمر کو کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں بتانے ہیں آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اس ٹی شٹ کا جو ہے فیبرک کافی اچھا ہے یہ والا فیبرک ہے وہ والا فیبرک ہے سیدھا بولیے کہ بھئیہ یہ والی ٹی شٹ جب آپ پہنوگے تو بہت زیادہ کمفورٹیول فیل کروگے آپ یہ مت بتائیے کہ اس ٹی شٹ کی ڈیزائن کافی اچھی ہے آپ صرف اتنا بولیے بھئیہ یہ والی ٹی شٹ جب آپ پہنوگے تو آپ کا ایک الگی لک آئے گا مطلب جو بھی چیز آپ اسے بتاؤ گے وہ اس کشٹمر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہونی چاہیے اب جیسے میں آپ کو دوسرا ایکزامپل دیتا ہوں مالی جی آپ کی کوئی سمارٹ پون کی دکان ہے کوئی گھرہ کا آپ کے پاس آیا ہے اسے سمارٹ پون چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کا بجٹ پتا کرنا ہے کہ یہ اس کا بجٹ کتنا ہے دس ازار بیس ازار چالیس ازار اس کے بعد اس کا پرپس کیا ہے اسے سمارٹ پون کیوں چاہیے اگر اسے گیم کھیلنے کے لیے چاہیے تو مطلب ہی بی پروسیسر اگر اسے جو ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے یا پکس لینے کے لیے اگر چاہیے تو اس کا مطلب اچھا کیمرہ اگر اسے جو ہے لانگ بیٹری بیکپ چاہیے تو مطلب اچھی بیٹری تو آپ کو اس کے بجٹ کو سمجھنا ہے اور اسے کس پرپس کے لیے اس سمارٹ پون چاہیے اس چیز کو سمجھنا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ اس کسٹمر کی جو ہے نیت کو سمجھ جاؤ گی اس کی نیت کیا ہے اس کے اکورڈنگ آپ اس کے سامنے وہ ہی سمارٹ پون رکھی ہے جو اس کی نیت کے اکورڈنگ جو ہے fit بیٹھتے ہو اور اس کے بعد وہ ہی چیز کہ جب آپ اپنے سمارٹ پون کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے فیچر کے بارے میں نہیں بتانا ہے بلکہ اس کے بینیفٹ کے بارے میں بتانا ہے آپ کسٹمر کو یہ مطلب فوٹو فٹے گی نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا پروسیسر اتنا گیگا آٹس کا ہے یہ والا ہے یہ والا ہے سیدھا بولیے بھئی ہے اس میں آپ چاہتے کتنے بھی ہیوی گیم کھلو گے یہ جو ہے کبھی ہینگ نہیں ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کسٹمر کو جو فائدہ ملے گا آپ کے پروڈک سے صرف اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور آپ کو ایک سیلس مین کی طرح یا دکاندار کی طرح بیہیو نہیں کرنا بلکہ آپ کو ایک فرینڈ کی طرح بیہیو کرنا ہے آپ کو اس کی ہیلپ کرنی ہے کسٹمر کو جو ہے یہ فیل ہونا چاہیے کہ بھئی ہے یہ سچ میں جو ہے مجھے جو چیز سجیسٹ کر رہا ہے یہ سچ میں صحیح چیز سجیسٹ کر رہا ہے یہ سچ میں جو ہے میرا بھلا چاہتا ہے مجھے صحیح چیز بتا رہا ہے اس کو یہ جو ہے اندر سے فیل ہونا چاہیے اب جیسے بات کرتا ہے پروفیشنل کی ٹھیک ہے جیسے مال لو آپ جو ہے ویب سائٹ بناتے کوئی کسٹمر آپ کے پاس نہ آیا تو آپ اس سے سیدھا یہ مت بتائیے کہ بھئی ہے اتنے میں یہ والی ویب سائٹ بن جائے گی اتنے میں یہ والی بن جائے گی پہلے آپ اچھی طرح سمجھئے کہ بھئی ہے اگلے بندے کا بیزنس کیا ہے اس کو ویب سائٹ بنوانی کس پرپس کے لیے ہے اس کی نیڈ کو سمجھئے کہ اس ویب سائٹ میں جو ہے کیا ایسے فیچر ہونا ضروری ہے جو اس کے بیزنس کے اکورڈنگ جو ہے جو فیچر بہت زیادہ جروری ہے اس کی نیڈ کو سمجھئے اور اس کو جو ہے اس کی help کریے آپ اسے یہ محسوس مت کرائیے کہ آپ ایک ویب سائٹ دیزائنر ہیں آپ اسے یہ محسوس مت کرائیے آپ اسے یہ محسوس کرائیے کہ آپ اس کے فرینڈ ہیں اور آپ اس کو suggest کر رہے ہیں کہ بھئی ہے کس طرح کی ویب سائٹ اس کے بیزنس کے لیے صحیح رہے گی اس سے کیا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کا آپ کے اوپر ایک ویسواس بنتا ہے اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سرویس دیتا ہے تو آپ جو ہے جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس میں آئے تو پہلے آپ اس کے بزنس کو سمجھئے اور پھر آپ اس کو یہ بھی محسوس کرانے کی کوسیس کریے کہ بھئیہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکچول میں جو ہے کام کرتی کس طرح سے اس کو جو فائدہ ملے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بھی پاتا تو اسے کیا کلائنٹ کا آپ کے اوپر ایک ویسواس آئے گا کہ ہاں یہاں پر کام جو ہے صحیح سے ہوگا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے اس کی ہیلپ کرنی ہے آپ کو صرف یہ نہیں بولنا بھئی ہے ہاں ہم سے سرویس لے لو ہم سے یہ جو ہے پروڈکٹ لے لو یہ اتنے کا پڑے گا یہ اتنے پڑے گا اگر ایسے کروگے آپ صرف اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کروگے اپنی سرویس کو جو ہے سیل کرنے کی کوشش کروگے تو ہو سکتا ہے کہ کسٹمر آپ کا پروڈکٹ یا سرویس خریدے اور ہو سکتا ہے کہ نہ خریدے لیکن جب آپ اس کی ہیلپ کروگے آپ ایز ایز ای فرینڈ اس کی جو ہے ہیلپ کروگے اس کو صحیح چیز سجیسٹ کروگے تو کسٹمر کا اگر ایک بار آپ کے اوپر ویسواس آ گیا تو اس بات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہاں کہ اب چاہے آپ اسے کوئی بھی پروڈکٹ یا سرویس جو دے رہے ہیں وہ خرید لے گا کیونکہ دیکھ یہ کوئی بھی کسٹمر آپ کا پروڈکٹ تب ہی خریدتا ہے جب اسے یا تو آپ کے پروڈکٹ کے اوپر ویسواس ہوتا ہے یا آپ کے اوپر ویسواس ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ بھئیہ آپ کو جو ہے اپنے پروڈکٹ کو یا اپنی سرویس کو صرف بیچنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ آپ کو کسٹمر کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس سے کیا ہے کسٹمر کا آپ کے اوپر ایک جبردست ویسواس بنے گا جس کی وجہ سے پھر آپ کا پروڈکٹ کی ہے سرویس تو وہ آرام سے خرید ہی لے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ میرے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور آپ کو میری ہرانے والی ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ کیا پتا آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی ہیلپ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں